بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں فریعت سے ہوں گے میری دعا ہے آپ سب ہمیشہ خوش رہیں آمین ویور یہ برمی گم کا ٹون سنٹر ہے ہم نے گاڑی پارک کی ہے بل رنگ کے ساتھ ہی کار پارک ہے اس کے سب سے اوپر والے فلور پر یہ بل رنگ ہے اس کا پہلے سربل رنگ تھا ابھی یہ رنگ ہے پتہ نہیں یہ چینج کریں گے یا یہ ہی رکھیں گے یہ بعد میں پتہ چلے گا میں نے اس کار پارک کے سب سے اوپر والے فلور سے یہ ویڈیو بنائی ہے ٹون سنٹر اور بل رنگ یہ اس طرف ہیں بل رنگ کے اس دوسری طرف سارا ٹون سنٹر ہے اور یہ ٹون کے دوسری طرف کی ویڈیو ہے یہ کار پارک سے بل رنگ کے جانے کے لیے انہوں نے پل بنایا ہوا ہے یہ کار پارک میں گاڑی پار کریں اور بل رنگ میں جانے کے لیے یہ راستہ انہوں نے بنایا پل ابھی یہ ہم اندر آ گئے ہیں پول سے ہو کر تو آپ ہی دیکھیں اور انجوئے کریں یہ بہت پیارا ہے بل رنگ اندر سے یہ ادھر جس فلور پار پہلے ہم آئے ہیں یہ ادھر میک آپ جو ہے نہ بیچتے ہیں میک آپ کی بہت ساری ادھر دکانے ہیں چھوٹی چھوٹی مطلب بہت ساری دکانے یہ میک آپ کرتے بھی ہیں اگر کوئی کرانا چاہے نہ تو اس وقت میک آپ کر بھی دیتے ہیں پر اگر نہیں کرانا چاہتے تو آپ یہ سیل بھی کرتے ہیں آپ لے سکتے ہیں مطلب یہ بہت ساری ادھر دکانے ہیں آر قسم کا میک آپ جو ہے نہ ڈیزائنڈر میک آپ اور اور سارا میک آپ ادھر ہے اس طرف تھوڑی کپڑے کی دکانے بھی ہیں تو یہ سارا جو ہے نہ وہ مطلب بہت پیارا ہے آپ دیکھیں نا بہت پیارا ہے یہ یہ سیڑھیوں اوپر جانے کے لیے نیچے آنے کے لیے اس فلور پر زیادہ تار میک آپ ہے کیونکہ ادھر سیل کرتے ہیں میک آپ ہم اس لیے ادھر آئیں کہ میری برث دیت تھی تو میری بیٹی نے بولا کہ آپ چلیں ٹون میں اور اپنے لیے کچھ لے لیں توفہ میں نے اس کو بولا تھا کہ رینے دو پر وہ نہیں مانتی وہ کہتی ہے کہ نہیں ماما آپ چلو اور اپنے لیے کوئی گفٹ لے لو تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں میں اور میری بیٹی اور اس کے دونوں بچے ہم ادھر آئے تھے ٹون میں ٹون میں ہم باہر نہیں گئے ادھر صرف ہم بل رنگ کے اندر ہی رہے تھے ادھر ادھر کانوں پر ہم نے جو ہے نا ادھر ادھر مطلب پھرے اور دیکھا بالا اور پھر ہم نے شاپنگ کی یہ دیکھیں یہ بل رنگ اندر سی ہے مسئلہ اس فلور پر ڈیزائنر دکانے ہیں ساری تھوڑی چھوٹی جو ڈیزائنر ہیں سب سے جو مہنگی والی ڈیزائنر ہیں وہ سب سے اوپر والے فلور پر ہیں یہ دیکھیں ادھر کھاٹی کا سٹور بھی ہے موسیقی ویسے میں ادھر بہت سی دکانوں پر میں نے دیکھا پھر مجھے ایک بیک پسند آیا تھا پھر میں نے سوچا کہ پہلے اور دکانوں پر بھی دیکھ لوں اگر ہو سکتا ہے کوئی اور پسند آ جائے پھر اور بھی دیکھیں دکانے پر مجھے جو سب سے پہلے میں نے پسند کیا تھا وہ ہی مجھے پسند آیا آخر میں بھی اور دکانوں پر ہم سب سے اوپر والے فلور پر بھی گئے پر ادھر بھی مطلب ادھر تو بہت زیادہ جو ہے مطلب مہنگی جو ڈیزائنر ہیں بیک اور شوز کپڑے مطلب ادھر جو ہے وہ سب سے اوپر والے فلور پر ہیں ادھر بھی ہم گئے تھے پر ادھر بھی جو ہے ادھر بھی جو ہے ایتو نائس ہیں پر مطلب اتنی بھی جو مطلب کیا آدمی کہے کہ مہنگے لے کر مطلب بیٹی کو غریب کروں اس لئے میں نے جو ہے درمینی جو ہے ایک بیک مطلب سوچا تھا کہ لے لوں گی پر وہ میں آخر میں لوں گی کیونکہ ابھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے کچھ لیا نہیں ہے اس لئے مطلب دیکھ لو پہلے یہ دیکھیں یہ کیک جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کتنے پیارے کیک ہیں مطلب دیکھیں پوری یہ مطلب اتنی لمحی جگہ تھی تو اس پر سارے انہوں نے کیک رکھے ہوئے تھے دیکھیں ادھر کھانے کی جگہ بھی ہیں ہم نے بعد میں لنچ بھی کرنا ہے بچوں کو تھوڑی تھوڑی بوک لگ رہی ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم سب سے اوپر والے فلور پر جائیں گے اس کے بعد پھر ہم لنچ کریں گے اس کے بعد پھر ہم بیگ لے کر گھر جائیں گے یہ دیکھیں یہ بچوں کی دکانہ اس پر بچوں کے بیگ اور سکول کی چیزیں زیادہ تار سیل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ مطلب بہت پیارے پیارے انہوں نے بنا ہوئے ہیں دیکھیں بہت اچھے لگتے ہیں دیکھ کاری دل خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کتنی پیاری چیزیں ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری چیزیں ہیں اماری جو میری گرانڈوٹر ہے وہ زیادہ تار اسی دکان سے اپنی چیزیں لیتی ہے بیگ بھی لیتی ہے اور اور جو مطلب چیزیں وہ بھی لیتی ہے یہ ہم سب سے اوپر والے فلور پر آ گئے ہیں یہ دیزائنر سب سے مہنگے والی جو ہیں اس فلور پر ہیں یہ دیکھیں آپ ہی دیکھیں اور انجوئے کریں برمی گام کا بولرنگ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے تھوڑی سی اور ویڈیو بھی بنائی تھی پر پتہ نہیں کیسے وہ نہیں بنی کیونکہ میں نے فلم بنا رہی تھی جب ویڈیو تو میں نے مطلب پوز کیا تھا تو پوز کیا تو میرے خیال میں وہ پوز نہیں ہوا تو وہ اور جو ہے نا ویڈیو بنتی رہی برحال جو میں نے بنائی تھی نا وہ میرے خیال میں وہ بٹن جو ہے نا وہ آن نہیں ہوا تو وہ نہیں بنی تو اسی لیے مطلب کچھ جو ہے نا وہ ویڈیو اس میں نہیں ہے جو میں نے بنائی تھی وہ پتہ نہیں کیسے نہیں بنی تو برحال چلو چھوڑو اس کو نیکس ٹھنے پھر میں آپ کے لیے ان کی بنا دوں گی تو اس کے بعد ہم پھر لنچ کے لیے گئے ہیں یہ چھوٹا سا ہم نے لنچ کیا ہے بچوں کو بھوک لگی تھی بھوک لگی تھی تو ہم نے سوچا چلو ادھری لنچ کر لیتے ہیں گھر جانے میں دیر ہو جائے گی تو پھر ہم نے چھوٹا لنچ کر لیا یہ ہم نے مطلب وجی ٹیبل ریپ لیے تھی وجی ٹیبل ہم نے ریپ لیے وہ ہم نے کھائے اور اس کے بعد ہم نے بیگ لیا میرے لیے اور میرے گرانڈ سن کے لیے ٹرک لیا ایک اور اس کے بعد میری گرانڈ دوٹا نے تھوڑی جولی لی اور اس کے بعد ہم گھر آگئے تو ان دونوں کی چیزیں میں گھر جا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے گرانڈ سن نے کاریں اور ٹرک لیا ہے یہ میری گرانڈ دوٹر نے آپ نے لیے جولی ری پسند کی تھی وہ ہم نے اس کے لیے لی اور میں اپنا بیگ آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی اپنی برث ڈے والے دن مطلب جب میں ویڈیو بناؤں گی نا اس وقت میں آپ کا اپنا بیگ آپ کو دکھاؤں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تو یہ میری گرانڈ دوٹر کی جولی ری ہے تو ٹھیک ہے ابھی پر آپ انجوئے کریں میرا چانل لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینک یو فر واشنگ اللہ حافظ